موسیقی 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 اور یہ دیکھئے کتنے خوبصورت سی چادر جو ہے گریب نواز کے درگاہ کے اندر پیس ہونے جارہی ہے تین نمبر گیٹ سے اور ابھی دو نمبر گیٹ کے پاس میں کھڑے ہوئے یہاں سے یہ پورا نظارہ دیکھ رہا دیکھئے آپ نے دیکھئے تین نمبر گیٹ سے ہوگر کے چادر جو ہے اندر پیس ہونے کے لیے جارہی ہے دیکھ سکتا ہے اور یہاں پر ہو رہی ہے کوالی دیکھئے پورا محول دیکھئے آپ کوالی جو ہے تھوڑی تیز آواز میں نہیں ہو رہی ہے اس لئے پوری کلیر آپ لوگوں کا آواز میں آ رہی ہے گنبا شریف کا نظارہ دیکھئے یہاں سے کتنا خوبصورت لگ رہا دیکھ سکتا ہے آپ لوگ بلکل سامنے کتنا پیارہ یہاں سے گنبا شریف کا نظارہ ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ یہاں پر جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پولیس بھی ہے سائٹ میں یہاں پر کوئی جیلا آدھیکاری آئے ہوئے ہیں پورس مبارک کی تیاریاں کیسے چل رہی ہیں سب کچھ دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے دیکھ سکتے ہیں بات چیپی ہو رہی ہے اور سامنے سے دیکھ سکتا ہے آپ لوگ بیر بھار بہت جادہ نہیں تو بھی بلکل سامنے ساپ لوگوں کو دیکھا رہی تھی اس لئے سائٹ سے ہمیں دکھا رہی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو ہے نا ارس مبارک کی جو تیاری اورینا پورا دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں ہاں پر دیکھیں دکانے پورا کی یہاں کریں اور بلو کو پلیز آپ لوگ علمت کیجئے ابھی آگے کا منجر میں لے کر چلتے ہیں آپ لوگ کو پورا دیکھاؤں گی آج درگا شریف کے اندر کا جو محول ہے نا پخوادی خوبصورت ہے تو پوری آپ لوگ زیارت کیجئے اب ہم ادھر سے چل رہی ہیں اور دیکھیں یہاں سے آپ لوگ گمبہ شریف کا نظارہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آج میں کیمرہ جو ہے تھوڑا سا دور کر کے دیکھ رہی تھی کہ ویڈیو جو ہے کیسا آ رہا ہے دیکھیں یہاں سے کتنا خوبصورت پورا محول دیکھ رہا ہے نا گمبہ شریف کا نظارہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہاں سے لگ رہا ہے آپ لوگ مجھے کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ والا کیمرے سے کیسا آ رہا ہے ویڈیو اور ادھر کا بھی دیکھیں تین نمر گیٹ کا یہاں سے پورا محول دیکھ جاتا ہے دیکھیں تھوڑا سا دور کی ہوں کیمرہ میں یہاں سے دیکھیں آپ لوگ اور درگاہ شریف کے اندر آج جو ہے نا بہت ہی چہل پہلے بہت ہی خوبصورت سا محول ہے بلکل ارس مبارک کا جو محول ہے نا بلکل سروح ہو چکا ہے اور بہت ہی خوبصورت سا نظارہ ہے تو آپ لوگ پوری زیارت کیجئے اور دیکھیں گمبہ شریف کا نظارہ دیکھیں اور یہ دیکھیں جنتی دروازے کے پاس میں دیکھیں دیکھ سکتے آپ لوگ زیارین حضرات کی یہاں پہ کتنی بھیڑ بارڑے چہل پہے ہیں ابھی میں سازانی مسجد کے اندر ہو سازانی مسجد کے اندر سے یہ آپ لوگوں کو محول دکھا رہی دیکھیں چار نمر گیٹ کے پاس میں بھی کام بھی چل رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سیڈی وگرہ رکھا ہوا ہے لائٹ کے بھی پورا کام چل رہا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور ادھر بھی دیکھیں آپ لوگ زیارین کی کتنی بھیڑ بارڑ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بابا فردودین کا چل رہا سامنے نظر آ رہا ہے دیکھیں ادھر کتنی بھیڑ بارڑ ہیں ماشا اللہ دنگاہ شریف کے اندر میں بہت رونک ہے بھی اور یہ سازانی مسجد ہے دیکھیں آپ لوگ سازانی مسجد کے اندر کا نظرہ دیکھیں ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر اور ابھی جو ہے یہاں پر مغرب کی نماز کے بعد یہ منظر ہے تو یہاں پر جو ہے سلام بھی پڑھا جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سامنے دیکھیں آپ لوگ یہاں پر جو ہے سلام دعا ہوتی ہے مغرب کی نماز کے بعد میں اور ابھی میں ادھر سے آپ لوگ لے چلتی ہوں باہر کی طرف کا تھوڑا سا نظرہ کر رہا ہوں گے اور یہ دیکھیں گمبہ شریف کا نظرہ دیکھیں یہاں سے کتنا خوبصورت دیکھ رہا ہے اور سازانی مسجد جو ہے یہاں سے پورے نظرہ آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گا دیکھیں یہاں سے دیکھیں جنتی دروازے کے پاس کہ یہ منظر ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا خوبصورت سامنے اور یہ سامنے جو ہے جنتی دروازہ ہے اور بلکل اس کے اوپر جو ہے دنبس شریف دیکھیں تو ابھی دیکھیں ادھر چار نمبر گیٹ کے بھی محول آپ لوگوں نے دیکھ لیا اور جنتی دروازے کی بھی زیارت آپ لوگ کر لیں تھوڑا سا جنتی دروازے میں جون کر کے آپ لوگ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ جنتی دروازہ جیسے کھلے گا انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گے آپ لوگ کو زیارت کرانے کے لئے اس کے اندر جا کر بھی آپ لوگ میرے بلوگ کو بس ڈیلی جو ہے دیکھتے رہا کچھے گا تاکہ روز کا جو ماحول ہے آپ لوگوں کو دیکھ سکے اور پتا چل سکے اور دیکھیں یہاں سے جو گمبہ شریف کے نظارہ جو دیکھ رہا ہے اتنا خوبصورت لگ رہا ہے کہ بار بار کیمرہ جو ہے اوپر چلائی جا رہا ہے اور دیکھیں یہ تین نمبر گیٹ کے پاس کا ماحول ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پیڑے کافی رونت لگی ہیں اور دو نمبر گیٹ کے پاس میں دے بھی جارین حصرات کی کافی بھیڑ بھاڑے پڑے اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اتنی رونت کے آج تو ابھی میں یہی پر کھڑی ہوں یہاں سے جو ہے آپ لوگوں کو پورا گمبہ شریف کا نظارہ بھی دیکھنے کے لیے مل رہا اور تین نمبر گیٹ کے پاس کا بھی یہاں ماحول ہے پورا دکھائی دیتا ہے تو یہاں سے جو ہے ماحول مجھے دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں سے گمبہ شریف کا نظارہ بھی جو ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے دیکھیں کتنا پیارا یہاں سے لگ رہا ہے اور اس مبارک دوہجار چوبیس کب ہے آپ لوگوں کا اگر پتہ نہیں ہے تو پیشنا بلوگ بھی دیکھ لیجئے گا ویسے میں بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو کہ اس مبارک جو ہے تیرہ تاریخ سے سروع ہوتا ہے یعنی تیرہ جنوری کو چاند رات ہوگی اور اسی دن جو ہے دروازہ کھولے گا تو اس دن سے ارس مبارک کا جو ہے سروع ہو جائے گی تو آپ لوگ جو اگر نہیں دیکھے ہیں اور اگر نہیں معلوم ہے آپ لوگوں کے دوہجار چوبیس کا ارس مبارک جو ہے کب ہے تو آپ لوگ میں اس پر بلوگ بنائی ہوں آپ لوگ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اور ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بلکل کتنا خوبصورت سا محول یہاں کا بنا ہوا ہے اور اگر زیادہ ویڈیو میں نہیں بنا پائی ہوں کیونکہ تھنڈی جو ہے بہت زیادہ تھی اس لئے مجھے ابھی جانا ہے تب ہی مبارک آ چکے ہوں دیکھ سکتے ہیں بلوگ اور ان وقت کیجئے گا بلوگ کو پرہ لاش تک دیکھیں گا اور آج کا بلوگ کیسا لگا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور آپ لوگوں میں سے ارس مبارک میں کتنے لوگ آ رہے ہیں وہ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہال چل رہا ہے پورا آپ لوگ کو اچھے سے زیارت ہو سکیں تو انشاءاللہ میری پوری کوشش نہیں گی اور اچھے سے بنا